14 جون کا معاملہ ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے ریا چکرورتی کو لے کر ایک بار پھر سے بڑے سوال ہونے لگے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اس بار نئے کھلا سے ہو رہے ہیں نئی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اب 14 جون کو لے کر اس سے پہلے کو لے کر بہت بڑا کھلا سا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ریا چکرورتی کو لے کر یہ بڑا کھلا سا ہے جی ہاں بڑا کھلا سا، بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ریا چکرورتی پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے زندگی میں آئی تھی اور یہاں تک کی دن وقت طریقہ سب کچھ تیہ تھا چودہ جن کو کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے کتنے بجے ہونا ہے کس کو کرنا ہے یہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا اور پھر اٹیک کیا گیا اور اسے لے کر ہی بڑا دعویٰ اور کھلاسا ہوا ہے سب کچھ پکس تھا تو بتاتے ہیں آپ کو کیسے ہوا یہ نیا اور بڑا کھلاسا آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کو سبسکرائب کا چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں تو چودہ جون کے بعد کئی سینٹرل ایجنسیز نے اپنی جانت شروع کی لیکن انسی بھی ہی سب سے آگے نظر آ رہی ہے انسی بھی نے پہلے چارشیٹ فائل کی اور پھر اس کے بعد تریہ چکرورتی سمیت 35 آروپیوں پر چارج یعنی کہ آروپوں کا ڈرافٹ بھی کوٹ کو سانپ دیا اور کوٹ کو بتایا کہ یہ لوگ کیوں اس میں آروپی ہیں اور انہیں کیوں سزا ہونی چاہیے انہوں نے کیا 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 ہے اور سب سے زیادہ تلکھ تیکھے اور بڑے آروپ آروپی نمبر 10 ریا چکرورتی پر لگائے ہیں ریا پر لگے آروپ اور اس کے ڈرافٹ کے باہر آنے کے بعد پریانکہ سنگھ راجبوت بھی سامنے آئیں اور اپنے بھائی کو لے کر 14 جون کو لے کر اور بڑے کھلاسے کیے بڑی باتیں کی اور اب ایک اور نیا اور بڑا کھلاسہ خود پریانکہ سنگھ راجبوت نے ہی کیا ہے جی ہاں پریانکہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ریا چکرورتی ان کے بھائی کی زندگی میں پلانٹ کر کے لائی گئی تھی یہ گہری اور بڑی سازش ہے جی ہاں یہ پہلی بار بات سامنے آئی ہے پہلی بار یہ بات کہی جاری ہے اور پہلی بار کسی نے اور وہ بھی سوشانت کے پریوار نے تو پہلی بار اس پر موں کھولا ہے پہلی بار کہایا ہے کہ ریا چکرورتی پوری پلاننگ کے ساتھ اس کی زندگی میں آئی تھی پوری پلاننگ کے ساتھ اسے بھیجا گیا تھا اور اس کے پیچھے ایک ماسٹر مائن کا دماغ بھی تھا جی ہاں یہاں پر ماسٹر مائن کی بات بھی پریانکہ سنگھ راجبوت نے کہی ہے آگے دیکھئے پریانکہ سنگھ کے مطابق سوشانت کو لے کر پہلے ہی سب کچھ تیہ ہو چکا تھا جی ہاں ہاں اب یہاں پر سب کچھ سے مطلب ہے کہ 14 جون کا دن پہلے سے ہی تیہ ہو چکا تھا پہلے ہی تیہ تھا کہ 14 جون کو کیا کرنا ہے کتنے بجے کسے میدان میں اترنا ہے کتنے بجے کیا کرنا ہے اور کس کو اس میں کیا کرنا ہے اس میں ریا چکرورتی کی سیدھی سیدھی بھومکا کھا آروپ لگایا گیا ہے اور یہ ساف ساف پریانکہ سنگھ راجبوت نے کہا ہے یہی نہیں پریانکہ سنگھ نے کہا کہ اس کے پیچھے سے ریا کو اور اس کی ٹیم کو کوئی گائیڈ کر رہا تھا اور وہ بہت بڑا نام ہے اور اس نام کبھی پردہ پاش ہونا ضروری ہے حالانکہ یہاں پر پریانکہ نے کسی بڑے شخص کا نام تو نہیں لیا لیکن 14 جون 2020 کی گھٹنا کے بعد لگا تھا ریا چکرورتی اور پلم میکر مہیش بھٹ کے رشتوں کی خوب بات ہوئی اور مہیش بھٹ کا نام بھی اس معاملے میں کھل کر سامنے آیا تھا حالانکہ بہت زیادہ باتیں مہیش بھٹ کو لے کر آ نہیں پائیں بہت ثبوت مہیش بھٹ کو لے کر کچھ ایسے نکل کر نہیں آئے لیکن یہ صاف تھا کہ ریا کو مہیش بھٹ کا سپورٹ مل رہا تھا اور یہ سپورٹ کس طرح سے مل رہا تھا کس لیول پر مل رہا تھا اور کتنا زیادہ کس چیز کے لیے مل رہا تھا یہ جانچ کا وشہ ہے اور اس لئے پریانکہ سنگھ نے بھی صاف صاف آروپ لگا دیا ہے کہ ریا پوری پلاننگ کے ساتھ آئی تھی اور ریا کے پیچھے کوئی دماغ تھا جو کہ ریا کو چلا رہا تھا ریا کو پلاننگ کے تحت یہاں لائے گئے تھا اب یہ چودہ جون دوہزار بیس کو لے کر اب تک کا سب سے بڑا کھلاسہ ہے دوستوں سب سے بڑی بات ہے اور سب سے مہتو پون یہ بھی ہے کہ سوشاند کے پریوار کی کسی صدق سے نے ان کی بہن نہیں یہ بات کھولی ہے کھلاسہ کیا ہے اور اسی لئے بھی اس بات کا مہتو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بات اور کھلاسہ اور زیادہ گمبیر ہو جاتے ہیں اس سے پہلے بھی پریانکہ نے صاف صاف کہا تھا کہ چودہ جون کو جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بتایا گیا وہ ان کا بھائی کر ہی نہیں سکتا ان کا بھائی خود کو ختم کر ہی نہیں سکتا یہ پوری سازش ہے پلاننگ ہے اس میں بہت سارے لوگ انوالڈ ہیں پریانکہ نے کہا تھا کہ وہ خود مومبائی میں اس اپارٹمنٹ میں گئی تھی جہاں پر سوشانت کو لے کر وہ تتھا کتھت بات گئی گئی لیکن وہاں پر سمبھوی نہیں تھا کہ بیڈ اور پنکے کے بیچ میں اتنی دوری ہو گی ان کا بھائی اس میں پٹ ہو جائے یہاں تک کہ پریانکہ نے یہ بھی آرورپ لگایا تھا کہ ان کے بھائی کی اوفیشل ہائٹ جو چھ پٹ سے زیادہ تھی اسے گھٹا کر پانچ دس کر دیا گیا اور یہ سب اسی لئے کیا گیا تاکہ وہاں پر کچھ لوگوں کو بچایا جا سکے اور سازش کو پوری طرح سے انجام دیا جا سکے یہ ساری باتیں پریانکہ سنگھ راجبوت نے کہی ہیں تو کل ملا کر ایک بار پھر سے چودہ جن کے اصلی خلاصے کی امید بڑھ گئی ہے اصلی بات سامنے آنے کی بات بڑھ گئی ہے اور انصافت کی بھی امید جگنے لگی ہے کیونکہ پہلی بار ایسا دکھ رہا ہے کہ ایسے سر کا پریوار بول رہا ہے اور کھل کر بول رہا ہے اور سیدھے سیدھے باتیں سامنے آ رہی ہیں جس سے گنے گاروں کو جل سے جل سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جا سکے گا تو آپ کا اس پورے کھلاسے پر کیا کہنا ہے دوستوں پریانکہ سنگھ راجبوت کی باتوں سے آپ کتنا سہمت ہیں کیا واقعی ریا چکرورتی پلانٹ کر کے لائی گئی تھی اور کیا واقعی کوئی پیچھے سے ریا کو چلا رہا تھا آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کا آئی کو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو نیشنل ٹیلیویزن پر پریانکہ سنگھ نے کہا کہ ان کے پاس بولنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن وہ خود ایک وکیل ہیں اور معاملہ کوٹ میں ہیں اور اسی لئے بولیں گی نہیں لیکن پھر بھی بولوں گی جی ہاں پریانکہ نے کہا کہ پھر بھی بولوں گی اور پھر بہت کچھ بول دیا جو کہ پہلی بار کہا اور بڑے کھلاسے کر دیا پریانکہ سنگھ نے کہا کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو وہ ترنتی مومبئی پہنچی حالانکہ تب بھی انہیں مومبئی پہنچنے میں شام ہو گئی تھی پریانکہ سنگھ نے آگے بتایا کہ اس سے پہلے وہاں دن میں کئی سارے لوگ گھوم رہے تھے مومبئی پولیس نے اسے ٹوریس ڈیسٹینیشن بنا دیا تھا لوگ وہاں آ رہے تھے جا رہے تھے پوٹو کھینچ رہے تھے اور دیکھ پی رہے تھے لیکن جیسے ہی ہم پہنچے وہاں ہمارے باقی پریوار کے لوگ پہنچے تو پولیس نے ہمیں روک دیا کیونکہ وہاں پیلے کلر کی ٹیپ لگا دی گئی تھی پورے گھر کو ایریا کو کورنر کر لیا گیا تھا آگے دیکھئے پریانکہ سنگھ نے کہا کہ جب اگلے دن کے بعد وہ پیلی ٹیپ ہٹائی گئی اور میں پہلی بار گھر کے اندر گئی تو سیدھے اس روم میں پہنچی تو میرے موں سے صرف یہی نکلا oh my god it's impossible جی ہاں پریانکہ سنگھ نے کہا کہ میں ایک وکیل ہوں بہت کچھ جانتی ہوں بہت کچھ سمجھتی ہوں اور میں سیدھے سمجھ گئی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا کیا ہوا ہوگا کیونکہ جو بتایا جا رہا تھا وہ سمبھوی نہیں تھا پریانکہ سنگھ نے آگے کہا میں نے دیکھا کہ بیڈ اور پنکھے کی سیلنگ کے پیچھ میں اتنی دوری ہے ہی نہیں کی میرا بھائی وہاں پر آ جاتا جی ہاں یہ بہت بڑی بات پریانکہ نے کہی تھی پریانکہ نے کہا کہ کوئی بھی دیکھ کر صاف صاف کہہ سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی پنکھے سے لٹک نہیں سکتا ایک انسان تو بالکل بھی نہیں اور مجھے یہ پوری سازشی لگی کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے اس بیڈ کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے اس پنکھے کو دیکھا تھا اور اپنی آنکھوں سے ان دونوں کی بیچ کی دوری کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے پورے گھر کے حالات کو دیکھا تھا پریانکہ نے آگے کہا وہاں پر بمشکل چھے پیٹ کی جگہ تھی اور میرے بھائی کی ہائٹ چھے پیٹ سے زیادہ تھی لیکن کچھ ہی وقت بعد میرے بھائی کی اوفیشل ہائٹ تک بدل دی گئی یہ بہت بڑی بات پریانکہ نے ایک اور کہتی پریانکہ نے بتایا کہ اس کی ہائٹ کو پانچ دس کر دیا گیا اور یہ کہیں کہیں پر پانچ گیارہ بھی تھا یہ بہت بڑی بات پریانکہ نے بتایا کہ ان کے بھائی کی جو ہائٹ چھ پیٹ سے زیادہ تھی اسے گھٹا کر پانچ دس پانچ گیارہ کر دیا گیا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس نے خود ہی خود کو ختم کر لیا جو کی سرسر سازش تھی دوخے بازی تھی اور سبوت کے طور پر ہم بھی آپ کے لیے ایک کلپ لے کر آئے ہیں دوستوں جس میں خود سشاند بتا رہے ہیں کہ ان کی ہائٹ 183 سنٹی میٹر ہے جو کی لگ بگ چھ پیٹ ایک انچ ہوتی ہے آپ خود ہی سنیں تو چیز اچھایی 178 سنٹی میٹر سار اہم 183 ایم 183 لیکے دو کڑک لونڈے اور ہمارے ساتھ رائٹ ناو میک سپ نوائز فر سشاند زیمی آج بھول تو پریانکا نے بلکل سچ کا ہے دوستوں پریانکا نے آگے کہا اس کا بھائی خود کو ختم نہیں کر سکتا اور اب تو مجھے ساف سا پتا لگیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیونکہ وکیل ہونے کے ناتے مجھے بہت کچھ پتا چل چکا تھا بہت کچھ میں وہاں دیکھ کر آئی تھی اور وہی آنکھوں دیکھا میں نے ابھی یہاں پہلی بار سب کے سامنے بتایا ہے